حبیبہ is asking me سائل what is the best chemical for anti-stress حبیبہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دو تین chemical's gift میں دیئے ہیں جو آدمیوں کو بڑے کلٹ میں ہیں اور سب سے بڑا chemical ہے the chemical of leadership جو کہ انبیاء پرکٹس کرتے ہیں اس کے اوپر leadership اور وہ ہے chemical of oxytocin آپ کو اللہ نے فیکٹری دیوئی اس کی وہ کبھی استعمالی نہیں کرتے ہیں آپ اور یہ یاد رکھی کہ جتنا oxytocin level high ہوگا اتنا cortisol level کم ہوگا یہ دونوں chemicals ایسے وائر ہیں جو ایک ہی وقت میں نہیں آسکتے جس میں جب آپ کو oxytocin reactor start ہوگا cortisol خود ہی drop ہو جائے گا so keep yourself inside the zone which اللہ تعالیٰ created you for and that's to care میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ کو پرسلے گا اس control group کے اندر لاکھوں سبجیکٹ سے خواتین تھیں جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جن بچوں کے جن عورتوں کے بچوں کے ساتھ کوئی فیزیکل ڈیفیکٹ تھا پیدائشی اور ان کو الگ کیا اور ان کو کمپیر کیا ان عورتوں کے ساتھ جن کے ہیلتھی بچے تھے بالکل ٹھیک ٹھاک کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے گھروں میں ان عورتوں کو پھر انہوں نے ایکسپیرمنٹس کے سلو گزارا اور شک کیا کہ کن لوگوں کے کن عورتوں کے ساتھ سٹریس زیادہ تھی کن عورتوں کے اندر ایشوز آنا شروع ہوگئے ان ماؤں کے اندر اور انہوں نے دیکھا کہ جن عورتوں کے بچے ڈیفیکٹڈ تھے کوئی آٹسٹک تھا تو کوئی فیزیکل ہینڈی کیاپ تھا ان عورتوں کے لائف سپینز بہتر تھے ان کی ہیلتھ بہتر تھی ان کی سٹریس بالکل بالکل منیمل تھی ان کو کسی قسم کی آٹیفیشل پلاسٹک ایلمنٹس کہتے ہیں پلاسٹک ایلمنٹس نہیں تھے جن عورتوں کے ساتھ ریبولر لائف گزارتے ہیں ان کے ابھی بڑے مسئلے تھے ان کو کینسر کیسز تھے ان کے ان کے سٹریس لیوز بہت ہائی تھے الٹا لگ رہا نا سمیسے وہ اس لیے کیونکہ جب ایک خاتون اپنے ایک آٹسٹک بچے کو یا اپنے ہینڈی کیاپ بچے کی کیئر کرتی تھی نا تو اس کا اکسیٹوسن سینٹرز کھلتے تھے اور اس اکسیٹوسن کی ورے سے اس کی اپنی ہیلتھ بہتر ہو رہی تھی اس کی دسیجن میکنگ بہتر ہو رہی تھی شیر کرتی بہتر ہی تھی جنہوں کے بچے بلکل ٹھیک تھے ان کو فکر نہیں تھی ورن کی کیئر فیکٹر بھی کم تھا کیونکہ بچے خود اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہا تھا تو اس کی اکسیٹوسن لیوز کم تھے this is how important this god gifted you know big big gift the biggest gift to a woman is آدمی میں کہا ہوتا ہے اٹنا اکسیٹوسن ٹھیک ہے so اکسیٹوسن موڈلنگ اللہ نے آپ کے لئے کر کے دی مگر آپ بس وہ شک نیگٹیف تینکنگ ڈپریشن اس کی وجہ سے آپ نے اکسیٹوسن کو چھوڑ دیا اور پھر کورٹیزول بیس لائف گزاری اور کورٹیزول بیس لائف کے اوپر ایٹیز میں سیونٹیز میں ہوتا آئی کیو ایکسپریمنٹس کو یہ بتا رہا اور اکسیٹوسن موڈلنگ کے بچوں کے دو دو سو آئی کیو چلتے ہیں مدب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے معاملات ہیں جس کو ہم پڑھتے ہی نہیں میں میرے الفاظ بول رہا ہوں 99% لوگوں کے لئے وہ الفاظ پہلی جبا سن رہا ہے وہ لیڈرشپ لوگ سنتے ہیں سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا so a woman is naturally built for personal leadership naturally built for leadership of influence naturally built for it a man is not naturally built for it he has to adapt and adopt adapt and adopt okay you are natural آپ کو ایک nature کی طرف سے help ملی بھی ہے اس کو nurturing کی طرف سے help ملی بھی ہے کہ آپ نے nurture a man into a leader اور آپ by nature ایک leader ہیں اگر بس پاکستان کے culture نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا ہے کہ نہیں آپ واللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک defected piece ہیں نہیں ہے یہاں آپ کے لئے دے لئے دیو ساتے ہیں سب اپرسوڈ چیزوں کو کر کے دیکھاؤ گا میٹریلیسٹیکلی جتنے زیادہ آپ نیچنل فینہمنا سے دور جاتے جاؤ گے آپ کے جو بھی کیمیکل ہیں وہ بوسٹ بوسٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کے مینٹل ہے بہت زیادہ پرابلم میں آ جائے گے اور جب تک آپ اس کو اس کے اور کو فائنڈ نہیں کرو گے جب تک آپ اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرو گے آپ کبھی بھی اس کو آور کم نہیں کر سکتے پرابلم سمجھے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ڈپریشن میں چڑھ رہا ہے اس کو پاگر کرا دے جاتا ہے کہ یہ تو بندہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے مگر ہمارا ڈائلیمہ یہ بن چکا کہ اگر کسی کو ڈپریشن اور یا تو کہتے ہیں اس کی شادی کروا دو اور شادی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی کوئی جو بھی ہمارے معاملات ہمارے پاکستان میں چلتے ہیں سو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ ایک ایک ایسیو کو روڈ کالس کو فائنڈ نہ کرو اور اس کو ڈرمنیٹ نہ کر دو اگر ایک وومن کی بات کرنے تو فرسٹ انٹر فیس آف دو جو ہوس ہوتا ہے وہ ایک وومن ہوتا ہے اگر وہ ہی اس کے اندر ڈپریشن سے بچاری گزر رہی ہے اور وہ پیرنٹنگ کیسے کرے گی وہ اپنے گھر کے معاملات کیسے لے کے چلے گی سب سے زیادہ ضروری ایک عورت کا انڈپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے اور اس کے مینٹل ہیلتھ کا ایسی ہی ہونا ہوتا ہے اگر ایک عورت مینٹل ہیلتھ پرابلم سے گزر رہی ہے تو کبھی بھی اس کے بچے ہیلتھ نہیں ہوسکتے ہیں وہ ہیلتھ لائف سٹائل سے نہیں گزر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پچھے سے وہ بیک اپ پلان ہی نہیں مر رہا ہوتا ہے اگر میں ان لوگوں کے بات کروں جن کے فاظر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کی ایک ماں ہی ہوتی ہے جو ان کے پیرنٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو آپ ان کے اندر یہ چیز بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مشکلات سے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شروع سے ہی اس چیز سے اندر سے گرینڈ ہو کے آتے ہیں فیلٹر اور ڈو کے آتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک ڈیپریشن سے ان اگزائٹی سے فائٹ کرنے کے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں اوپر چلا گیا ہوتا ہے ان کے لئے یہ چیزیں جو چیزیں دوسروں کی بیس علاقے رکھ دیتی ہیں وہ ان کے لئے اتنے زیادہ ایک لائٹ سا ایشو بن جاتی ہیں یہ اس لئے یہ ہوتا ہے کہ ان کو شروع میں اتنے زیادہ پمپ دیا جاتا ہے سو ڈیپریشن کو کم کرنے کے لئے ہم نے پریویئس ویڈیو میں بھی ایک میں کیا تھا کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں اپنا علاج کریں سب سے پیسہ تنک کہ آپ کے علاج کریں جب تک آپ اپنا علاج نہیں کرو گے اگر آپ دماغی مریض ہوئی و ان کی تنچنی بھی بیماری ہے تنچن یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی پیپر کی تنچن ہو رہی ہے یا پر کی ریلیشنشپ کی تنچن ہے انٹینشن ایک بیماری ہوتی ہے جب تک آپ اس کا علاج نہیں کرو گے آپ اس کا کیور نہیں کرو گے آپ کبھی بھی اس کو آورکم نہیں کر سکتے اور دوسری تینگ ہے کہ آپ اللہ سکھ نیٹ ہو جائیں